الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بعد آج ہم انشاءاللہ ایک حدیث دیکھیں گے عید کی تکبیرات سے متعلق اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تکبیرات عید کے کچھ مسائل پر بات کریں گے تو آئیے پہلے حدیث دیکھیں یہ مسنف ابن ابی شیبہ کی روایت تھے اور مرسل روایت تھے لیکن شیخ حلبانی رحملہ نے اسے صحیحہ حدیث انبار 171 کے تحت نقل کرتی ہوئے اس کے اور بھی شواہد پیش کیے ہیں اور ان کی روشنی میں اسے صحیح قرار دیا ہے تو یہ روایت ہوگی اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں امام زہری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیر کہتے ہیں یہاں تک کی عیدگاہ تکبیر کہتے کہتے پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک کی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں جب آپ نماز پڑھ لیتے تو آپ تکبیر کہنا بند کر دیتے تھے یہ روایت ہے اب آئیے تکبیرات عید سے متعلق کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عید کی جو تکبیرات ہیں ان کو کہنا کب شروع کریں گے اور کب ختم کریں گے تو دیکھیں جہاں تک بات ہے ابتدا کی یعنی ان تکبیرات کو کہنا کب شروع کریں گے تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اور شوال کا چاند نظر آ جائے گا ویسے ہی عید کی تکبیرات کہنا شروع کر دینا ہے اس کے دریل کیا ہے اس کے دریل قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت ایک سو پچاسی اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُ لُعِدَّتَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَحَدَكُمْ کی رمضان کے روزے پورا کرو اور رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد رمضان کے مہینے مکمل کرنے کے بعد وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ تم تکبیر کو ہو اللہ کی بڑائی بیان کرو تو اس آیت میں آپ گوھر کرنے کے اللہ فرما رہا ہے کہ رمضان کے مکمل ہوتے ہی تکبیرات شروع کر دینا تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی اور شوال کا چاند دیکھتے ہی عید کی تکبیرات کہنا شروع کر دینا ہے اس کے لئے امام تبری رحمہ اللہ نے تفسیر تبری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ ان کا ایک اثر بھی نکل کیا اس کے الفاظ ہیں یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب شوال کا چاند دیکھ لیں تو تکبیر کہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ عید سے پاری ہو جائیں تو اس اثر سے بھی پتا چلتا ہے کہ شوال کا چاند دیکھتی ہی تکبیر شروع کر دینا لیکن یہ اثر ضعیف ہے البتہ قرآن کی جو آیت پیش کی گئی وہ کافی ہے یہ استلال کرنے کے لیے کہ جو ہی رمضان ختم ہوگا شوال کا چاند دیکھے گا ہمیں تکبیر شروع کر دیں یہ تو بات ہوگی کہ تکبیر کہنا کب شروع کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ تکبیر کہنا ختم کب کریں گے تو اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ عید کے جو نماز ہے جیسے وہ نماز شروع ہوگی تکبیرات کا سسلہ بند ہو جائے گا اس کے دل ایک تو وہی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کی ہے کیونکہ اس کے الفاظ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ختم کرتے تو تکبیر کا سسلہ بند کر دیتے اور ظاہر ہے کہ نماز کے اندر کوئی دوسری تکبیر نہیں تھی نماز کے اندر کی تکبیرات زواید ہیں لیکن یہ جو الگ تکبیر ہیں جن پر بات ہو رہی ہے وہ نماز کے اندر نہیں ہے تو اس سے پتا ہے اشلا کہ نماز شروع ہوتے ہی تکبیرات کا سسلہ بند کر دینا ہے اور یہی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح سنت سے ثابت ہے ابن عبی شہبہ کی روایت ہے جس کی سنت صحیح ہے اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن گھر سے نکلتے تھے تکبیر کہتے تھے آواز بلند رکھتے تھے عید گاہ پہنچتے تھے یہاں تک کی امام آجائے یعنی جیسے ہی امام آیا امام نے نماز شروع کی تزائی ہے اب امام کے ساتھ رہنا ہے نماز پڑھنا ہے تو تکبیر کا سسلہ یہی پہ ختم تو یہ روایت اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اسے سے معلوم ہوا کہ تکبیرات کی ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ نماز عید کی اتداء ہے جو ہی نماز عید شروع ہوگی وہاں پہ تکبیرات ختم ہو جائیں گی اس کے بعد تکبیرات کا وقت نہیں ہے تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ عید کی تکبیرات کہنا شروع کب کریں گے اور ختم کب کریں گے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ عید کی تکبیرات کے الفاظ کیا ہیں یعنی کن الفاظ میں ہم یہ تکبیرات کہیں گے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اسلحے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی الفاظ ثابت نہیں ہیں اور نہ ہی عید الفطر کی تکبیرات سے متعلق کسی بھی صحابی سے کوئی خاص الفاظ ثابت ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ثابت ہے کہ عید کی تکبیرات کہنی ہے لیکن کن الفاظ میں کہنی ہے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے ثابت نہیں الوطہ عید العزہہ سے متعلق صحابے کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ صحابہ عید العزہہ کے موقع سے کن الفاظ میں تکبیرات کہتے تھے تو ہم یہاں بھی انہی الفاظ میں تکبیرات کہہ سکتے ہیں یہ بہتر ہے تو عید العزہہ کے موقع پر صحابے کرام سے جو سغے جو الفاظ ثابت تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو دیکھیں اس اسلحے میں تین صحابے کرام کے آثار ثابت ہیں کہ وہ تقویرات کن الفاظ سے کہتے تھے پہلے صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان کے جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ مصنف عبدالرزا کی روایت ہے اس کی سند بلکہ صحیح ہے بلکہ ابن حجر عبداللہ نے اس اسلحے کی ساری روایات میں اس سند کو سب سے زیادہ اصح اور سب سے بہترین قرار دیا ہے تو یہ ایک سیگہ ہو گیا ہے دوسرے صحابی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے الفاظ ثابت ہیں اور ان کے الفاظ ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل وللہ الحمد یہ الفاظ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہیں مصنف ابن ابی شہبہ میں اور تیسرے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود جن سے الفاظ ثابت ہیں اور ان کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور یہ الفاظ عبداللہ بن مسعود رضلوں سے مروی ہیں مصنفی بن ابی شہبہ اور بہت ساری کتبی حدیث میں اس کی ساری سندھیں ضعیف ہیں لیکن زوب بہت ہی ہلکا معمولی ہے اس لئے یہ روایت کم از کم حسن لگیری کے درجے پر آئے اس لئے یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تین سے غیر ہیں جو تین صحابہ کرام سے مروی ہیں اور یہ تینوں ثابت ہیں ان تینوں میں سے جو چاہیں پڑھیں یہ بہتر ہے تو یہ بات ہوگی تقبیرات عید کے الفاظ سے متعلق کی کون کون سے الفاظ سے ہم تقبیرات کہہ سکتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تقبیرات کون کہہ گا تو دیکھیں عید کی تقبیرات سب کو کہنی ہے چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو حتی کی عورتیں چاہے پاک ہو چاہے ناپاک ہو یہ تقبیرات سب کو کہنی ہے چنانچہ صحیح بخاری قدیس حدیث 971 اس میں عمیتیہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ عنہ کا حکم ہوا کہ عیدگاہ پہنچنا ہے تو سب عیدگاہ پہنچتے تھے مادہ ذرات پہنچتے تھے اور خواتین بھی پہنچتے تھے حتیٰ کی جو بردہ نشین خواتین ان کے بارے میں بھی حکم ہوا کہ ان کو بھی ہم لے جائیں جو نوجوان لڑکیاں خلف الناس کی خواتین لوگوں کی پیچھے ہوں گی فَيُكَبِّرْنَ بِتَقْبِيرِهِمْ اور یہ بھی مردوں کی تقبیر کی طرح تقبیر کہیں گی تو صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے کہ تقبیرات کے الفاظ سب کو کہنا ہے مرد ہو عورت ہو اور عورتیں چھوٹی ہو بڑی ہو پاک ہو ناپاک ہو یہ تقبیرات سب کو کہنی ہیں البتہ جو مرد حضرات ہوں گے وہ بلند آواز سے تقبیرات کہیں گے لیکن ان کی پیچھے جو خواتین ہوں گی وہ پست آواز میں تقبیرات کہیں گی اب آخر میں تقبیرات سے متعلق کچھ ایسی چیزوں کی وضاعت ہو جائے جو ثابت نہیں سنانچہ ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر لوگ اجتماعی شکل میں تقبیرات کہتے ہیں یہ بدرست نہیں ہے یعنی ایک آدمی تقبیر کہلواتا اور سارے لوگ اس کے ساتھ مل کے تقبیر کہتے ہیں یہ ثابت نہیں اجتماعی شکل میں تقبیرات کہنا یہ کسی بھی حدیث ثابت نہیں اس لئے ہر فرد کو اپنے اپنے اعتبار سے تقبیرات بلان آواز سے کہنا چاہیے ایک اور چیز کے وضاعت ہو جائے کہ تقبیرات عید سے متعلق تقبیرات مقید اور تقبیرات متعلق کی کوئی تقسیم علماء کے یہاں نہیں ہے دیکھیں عید العزہہ سے متعلق آپ کے بات ملے گی کہ علماء وہاں تقبیرات کی دو قسمیں بتاتے ہیں تقبیرات متعلق تقبیرات مقید لیکن وہ بھی ثابت نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ عید العزہہ کے موقع پر بھی تقبیرات کی یہ دو قسمیں کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن بہرحال علماء کی جو بھی بحث ہے وہ عید العزہہ کی تقبیرات سے متعلق ہے لیکن عید الفطر کی تقبیرات سے متعلق علماء کی ایسی کوئی بحث بھی نہیں ہے کہ یہاں کچھ تقبیرات متعلق ہیں یا تقبیرات مقید ہیں اس لئے ان تقبیرات کا کوئی خاص وقت نہیں ہے جیسے شوال کا چاہ دیکھیں گے عید تک اس بیچ میں جب چاہیں جیسے چاہیں تقبیرات کہیں گے خاص ہو سے جب عید آگائے کے لئے نکلیں تو بلند آواز سے ہمیں تقبیرات کہنی چاہیے یہ چند مسائل تھے عید کی تقبیرات سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھے گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب سنت پی روشنی میں ہر عبادت انجام دینے کے تحفیق تفرمائے آمین رب العالمین آمین رب العالمین